تو جناب انڈیا ورسس زمبابے چوتھا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا جو میچ بڑے آرام کے ساتھ انڈیا کی ٹیم نے جیت لیا ہے اور زمبابے کے حلاف جو ہے وہ کیا کمال کی پہلے جو ہے وہ انڈیا نے بولنگ کی ہے اور اس کے بعد کیا کمال کی جو ہے انڈیا نے بیٹنگ کیا خاص کر کے جیس وال اور شبمن گل نے بہت کمال اور لا جواب قسم کی بیٹنگ کی ہے اور بڑے آرام زمبابے کی کشتی جو ہے دوبو دی ہے تو یہ جناب زمبابے کی ٹیم جس کو ڈھیر کر دیا تو یہ انڈیا نے کیا ان کے ساتھ سوٹا جناب ایسا سوٹا ڈالا ہے کہ زمبابے جناب بچارہ پریشان ہو گیا یہ زمبابے کی ٹیم جو ہے معذرتی ہے میں کہ تو ہیڈ صاحب ہے بھائی ہندوستان بیسیس آئی کو کہ آپ فیوچر میں نظر رکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں گولی پلہ گھیر رہے ہیں ایک دوسرے گولی پلہ دیکھیں ہماری پوری ٹیم میچ مینرز پر مشتمل ہے اب وہ ہماری ٹیم تو گئی بھاڑ میں لیکن جو بچوں کی ٹیم بھارت نے وہاں پہ دیجی ہے اس کے اندر ہمیں یہ خوبی نظر آ رہی ہے کہ وہ صرف ابیشک شرما کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے وہ صرف گائے کواڈ کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے جب سے یہ انڈیا ورسی زمباوے ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہوا ہے اور ابھی شیخ شرما نے جو دوسرے میچ میں سینچری ماری ہے تب سے سائیم عویوب اور ابھی شیخ شرما کا کمپیریزن شروع ہو گیا اور آئی پیل پی ایس ایل کے ٹیلنٹ کا کمپیریزن شروع ہو گیا ہے بلکل ایسی ہے دیکھیں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آئی پی ایل سے ہر سال ٹیلنٹ نکلتا ہے ہر سال کوئی نہ کوئی لڑکا اُبھر کے آتا ہے ہر سال ہمیں جو ہے ٹیم ایل میں ایک نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ پی ایس ایل کی بات کریں پی ایس ایل ہمیں سائیمیو آپ سے آج سے دو سال پہلے کا ملا ہوا ہے محمد عارض آج سے دو سال پہلے کا ملا ہوا ہے ہماری گلتی پی ایس ایل کی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک میچ کی پرفومنس پہ دو میچوں کی پرفومنس پہ پلئئر کو اٹھا کے انٹرنیشنل ٹیم میں لے آتے ہیں آپ دیکھیں یہ ششفی جیس وال نے تین ایپیل کے سیزن کھیلے اپنے آپ کو پروف کیا سینچریز کی پھر اس کو ٹیم انڈیا میں جگہ ملی ہے بشیق شرمہ کا دوسرا سیزن ہے اب جا کر اس کو ٹیم انڈیا میں جگہ ملی ہے محمد حریس کے اگرم آباد کنے جو پاکستانی ٹیلنٹ آئے اس نے میرے گھر سے دو سے تین میچ کھیلے تھے جس میں سے دو اس نے پچاس کی تھی اس کو اٹھا کے پاکستان ٹیم میں لے یہاں وہ اس سے پرفارم نہیں اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا یہ ڈیفرنس ہے آئی پیل میں اور پی ایسل میں کہ آئی پیل میں ٹیلنٹ جو ہے گھروم کر کے انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے پی ایسل میں جو ہے فیل فور آپ جو ہے اب سائی میوب کی کیا قوالیٹی ہے انٹرنیشنل لیول میں اس کے بھی تک سو رنز بھی بڑی مشکل سے پورے ہوئے ہیں بیس میچ کھیل چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی فیفٹی نہیں ہوئی ایک فیفٹی بھی نہیں ہوئی دیکھ لیں یہ قوالیٹی ہے وہاں سے بھی شیخ شرما نے دوسرا میچ میں سینچری کر کے بتا دیا کہ میں واقعی ایک ٹیلنٹ ہوں سائی میوب کو صرف اس بیس پر لائے گا کہ وہ ایک نو لک شورڈ مارتا ہے ہمارے میڈیا جو ہے نا ایک چیز کو اتنا ہائپ بنا دیتا ہے جو جس کی ویڈیو ٹک ٹک پہ وائرل رہتی ہے وہ آگے پاکستان ٹیم میں کھینے لگ پڑتا ہے یہاں پہ بہت سے ایسا ٹیل اب احسان اللہ پاکستانی بولر جو آئے تھے ریسنٹی پچھلے پی ایسل میں آئے تھے انہوں نے وان ففٹی ایک دو تین میچوں میں کر دی اس کو ٹھاگئی انٹریسٹر لیول پہ لے آئے وہ آتے ساتھ افغانستان کے خلاف جو ہے وہ انجرڈ ہو گیا ابھی تک اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے اب دیکھنے انڈیا کا مایان کی عادف بھئی ریسنٹس نے وان ففٹی پلس بولنگ کی لیکن ابھی تک اس کو ٹیم انڈیا میں جگہ نہیں میلی کہ انڈیا کو پتہ ہے کہ اس کو بھی گروہم کرنا اگلے سال ایک اور آئے پہ لانا ہے پھر اس کو ٹیم انڈیا میں لانا ہے باری آج اگر بات کریں ٹیم انڈیا کی تو ٹیم انڈیا نے آج انڈیا اور زمباوے کے ایڈیا کی ٹیم نے زمباوے کا بھل ساب جی hookا بجہ دیا ہے یشسوی جے سوال یار کیا کھلاڑی ہے کیا غزب کا کھلاڑی ہے دہشت کا دوسرا نام یشسوی جے سوال جس طریقے سے اس بندے نے باری کھیلی ہے 53 بولز پر 93 رنگز یار 175 کا سٹرائک ریڈ 15 چوکے دو چھکے غزب کا کھلاڑی یار اس بندے نے ٹیسٹ کرکڑ میں اچھا کھیلا اور ڈی آئی میں اچھا کھیلا اب ٹی ٹونٹی کرکڑ کے اندر یہ بندہ بولرز کو اسے کھا رہا ہے جیسے کھیر کو شوک سے کھایا جاتا ہے حلوے کو جس طریقے سے بھائی صاحب جی شوک سے کھایا جاتا ہے اس نے اس طریقے سے بولرز کو کھایا ہے ایک سو بھوینجہ رکھ کا یار جنباوے کی ٹیم نے جارگر دیا تھا انڈیا کے بلے بازوں نے ایسا کھایا ہے بھائی صاحب جیسے بریانی کو کھایا جاتا ہے شومنگل کی کتانی باری میرا فیوریٹ کھلاڑی یار شومنگل کلاسیکل بیٹنگ اس بندے نے کی ہے ایک دس وکٹوں سے بھارت نے یہ میں جیتا ہے ایک سو بھوینجہ رنس کا ٹارگر دیا تھا پندرہ اشاریہ دو آورز کے اندر انڈیا کے ٹیم نے ہستے کھیلتے بھائی یہ ٹارگر چیز کر لیا یہ شسوی جیس ہوا یار دیکھو پاکستان کے سوشل میڈیا میں تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کیا کھلاڑی کیا کھیلتا ہے یار دیکھو اس بندے کے پاس ہر شورٹس آویلیبل ہے اس بندے نے جب انگلینڈ کے خلاف دو دفعہ ڈبل ہنڈرڈ مارے تھے میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ بندہ رکے گا نہیں یہ بندہ ٹھوکے گا کوئی بھی فورمیٹ ہو کوئی بھی بولر ہو یہ بندہ بھگا بھگا کے مارے گا جو بندہ جیمز انڈرسن کو ایک اور میں تین تین چار چار چھکے ہس ہس کے مار رہا ہے تو یار وہ کیا کھلاڑی ہوگا جیمز انڈرسن ٹیسٹ کر کرتا بھائی صاحب جی خطرناک نام سال سو بیٹے لینے والے کو تین تین چھکے مار رہا تھا تو وہ بندہ تو ہر کسی کو انڈیا نے یہ میچ جیت لیا اور میچ کے ساتھ یہ جو سیریز ہے نا ابھی فیل حال کے لیے انڈیا جو سیریز میں آگیا اور یہ سیریز انڈیا جیت چکا ہے چار میچز ہوئے ہیں چار میں سے تین انڈیا جیت چکا ہے اگلا میچ اگر زمبابے جیت بھی جاتا ہے یہ سیریز جو آو انڈیا تین دو سے جیت جائے گا لیکن اگلا میچ بھی انڈیا کی ٹیم آرام کے ساتھ جیتے گی جیسا نظر آ رہا ہے اور یہ سیریز جو آو انڈیا کی ٹیم چار ایک سے جیت جائے گی آج کے میچ میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا حالانکہ انڈیا چاہتا تو ٹاس جیت کے بیٹنگ کرتا لاسٹ میچ کی طرح جو ہے دولائی کر سکتا تھا زمبابے کی دو سو پلاس رنز بناتے اور بڑے مارجن سے آرام کے ساتھ یہ میچ جیتے تھے لیکن پھر اس کا مقصد نہیں تھا کیونکہ یہاں پر آپ کا مقصد ہے لڑکوں کو ٹیسٹ کرنا آپ کا مقصد ہے کہ ایک ٹیم تیار کرنا ایک کمبینیشن بنانا تو آپ صرف جو آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ پہلے بیٹنگ کر کے ہی ہم میچ جیت سکتے ہیں تو آپ در کے مارے کہ پہلا میچ ہم جو ہے چیز نہیں کر پائے تھی تو ار میچ میں ہم پہلے جو ہے بیٹنگ ہی کریں پھر وہ آپ کی تیاری نہیں ہوگی ٹھیک ہے آج انڈیا نے آپ دیکھیں کہ پہلے جو آپ والنگ کی اور آرام کے ساتھ جو ہے وہ ایک سو باون بے جا ان کو آؤٹ کر دیا اور جواب میں جو ہے وہ پڑے آرام کے ساتھ انڈیا کے جو اوپنرز نے یہ ٹارگٹ چیز کر لی پاکستان میڈیا بھرات رو یہی سندھ رو شریف جتیوک نے کون کو ہو چی جسوئی سی جوئیسوال ایوان سبحمگیل جیو مہ لے بیراج پردرسن کچھاندی تا اتیانت پرسن سنیوں پاکستان میڈیا جوئیسوال ایو صبح مہ لگו νے بہت پرسن سا کری چھ آج جیو مہ لے ویٹنگ کچھاندی دسوئیسوال اکیطر پرزیمبیاکو هرے دی چھاندی بہت بڑیا پرخشاند بھرات رو ایوانگ ٹیم ایوانگ ٹیلینڈ کنے پاکستان پرافیدہ ہوئی بڑی چھوڑا پاکستان میں شارہ وارڈ مینڈیا مدھی ایہی کھلوک نیئی بہت پرسنسہ کری چھوڑا دسو اکیٹر نیئی مات جید نیئی چھوڑا تا ایہا پچھاروگوڑ کارن کننجو بھارتر ایب بھولی ٹیلینٹ کمیتر شروشتی حوچن دی ایہا کن نیئی پاکستان آشتر جا پراکاش کرچی د دب بھارتر ایسون ٹیلینٹ پچھارح کوریا بارسج до 살� Però IJ موسیقی موسیقی